بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی کلیپ میں آفدرات کی خدمت میں جو بیر جماد الاول کے عنوان سے بنائی گئی تھی اس میں موقع ہلی کی تاریخیں ولادت کے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور آج اس کلیپ میں آپ کی زندگی سے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے موقع ہلی اپنے دور کے سب سے بڑے مرجع اور بذرگ تھے آپ کے شاگرد علامہ ہلی تھے آپ نے شرائع اسلام جیسی عزیب کتاب لکھی ہے اور آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ محق کا یہ لفظ آپ کو کب دیا گیا یہ لقب آپ کو کب دیا گیا کہتے ہیں کہ ایک دن آپ نے خواب دیکھا خواب میں یہ دیکھا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کل صبح جب آپ مسجد جائیں گے تو آپ کے مسجد میں موجود لوگوں کے درمیان ایک شخص دیوانہ ہے جو حاضر ہوگا مسجد میں تو آپ اس کو مسجد سے نہ بھگائیے گا جبکہ حکم شرائع یہ ہے کہ پاگل کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے اگر آ گیا ہے تو اس کو باہر کر دیا جائے اب جب چونکہ خواب میں منع کیا گیا تھا کہ آپ کسی پاگل کو مسجد سے باہر نہ نکالیے گا جب آپ گئے تو دیکھا پاگل آیا ہوا ہے تو آپ نے اس کو مسجد سے باہر کر دیا چونکہ حکم شرائع یہی ہے کہ اس کو باہر کر دیا جائے اور خواب پر آپ نے اعتبار نہیں کیا دوسرا دن آیا پھر آپ نے ایک خواب دیکھا کہ کل جب مسجد میں پاگل آئے گا تو آپ اس کو باہر نہ کریے گا پھر بھی آپ جب دوسرے دن گئے تو پاگل جب آیا تو آپ نے اس کو باہر کر دیا تیسرے دن پھر آپ نے خواب دیکھا اور جب آپ مسجد گئے تو پھر دیوانہ آیا پھر آپ نے دیوانے کو باہر کر دیا اور یہ کہا کہ دیکھو خواب غیر معصوم کا حجت نہیں ہوتا ہے معصوم کا خواب حجت ہوتا ہے لہذا ایک طرف حکم شریع ہے ایک طرف میرا خواب ہے مجھے خواب پر اپنے اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ مجھے احکام شریعہ کے اوپر عمل کرنا چاہیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کتنے بڑے اپنے دور کے محقق تھے اور اصول شریعت پر کتنا پابند تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ